پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار سب کی کوئی بھی کمی نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن ساؤتھ افریقہ سے ملی ہار کے بعد بھارت پر کچھ سنکٹ کے بازر ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن بھارت جو بنگلہ دیش پر ملی دھماکے دار جیت سے اس کا سمی فائنل کھیننا لگ بھگ تیہ ہو گیا ہے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میچوں کا رومانچ ہر کسی کو دیکھنے کو مل رہا ہے سبھی ٹیمیں اپنی وپکشی ٹیم کو قراری شکست دیتے دکھ رہی ہیں بھارت گروپ بی کے میچ کھیل رہی ہے جس میں پاکستان ساؤتھ افریقہ بانگلہ دیش نیدرلینڈ جیسی ٹیمیں موجود ہیں سبھی ٹیموں کی پچھلے میچوں کی بات کی جائے تو ان کا پردرشن اچھا رہا ہے وہیں بھارت جو کی دوہزار ساتھ ورڈ کپ میں وشو ویجیتا رہا تھا تو وہیں ایک بار پھر بھارت ورڈ کپ جیتنے کا سپنا دیکھ رہا ہے وہ پچھلے سال ہوئے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میچ میں بھارت پاکستان سے قراری ہار کے بعد سپر ٹویلو کے گروپ میچوں سے پہار ہو گئی تھی دوہزار ورڈ کپ میں بھارت نے پاکستان کو قراری شکستی ہے وہیں پچھلے میچ میں ساؤتھ افریقہ سے ملی ہار کی وجہ سے بھارت کا سیمی فائنل میں جانے کا راستہ تھوڑا کٹھن ہو گیا تھا اگر بات تنک تعلیقہ کی کی جائے تو سبھی ٹیمیں اپنے تین میچ کھیل چکی ہیں جس میں بھارت اور ساؤتھ افریقہ پہلے اور دوسرے پائیدان پر موجود ہیں ایڈی لیڈ میں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ رومانشک میچ کھیلا گیا جس میں بانگلہ دیش نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندبازی چونی تھی اور بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 185 رنوں کا لکش رکھا تھا وہیں بھارت کی طرف سے کئیل راہول اور ویرات کولی نے اردوشتہ کے پاری کھیلی بانگلہ دیش کی ٹیم نے بھی اچھی شروعات کرتے ہوئے ماتر سات اوور میں ہی چھاچٹ رن بنا لیے حالان کی بارش کی وجہ سے میچ کو کچھ سمائے کے لیے روکا گیا جس کے بعد بانگلہ دیش ٹیم کے بلے باز بھارتی اپیسروں کا سامنا نہیں کر سکے اور ایک کے بعد ایک بھارتی اپیسروں نے وکیٹ لیتے ہوئے بانگلہ دیش ٹیم کو 16 اوور میں 145 رن پر ہی روک دیا بھارت کی طرف سے عرش دیپ اور ہاردک پانڈیا نے گینباجی کا سروشریشت پردرشن کیا بھارت کی بانگلہ دیش پر رومانچک جیت سے سیمی فائنل کی رہ آسان ہو گئی ہے بانگلہ دیش پر میلی جیت کے بعد انکتالیکہ پر سب سے پہلے ستھان پر بھی کابج ہو گیا ہے اب دیکھنا یا ہے کہ بھارت اپنے سروشریشت پردرشن کو جاری رکھتے ہوئے دوہزار بائیس کا ورلڈ کب چیت پائے گا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا پیورو ریپورٹ پرائیم ٹی وی فیلال ہماری خاص ریپورٹن بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار